دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دونی اور شیوہم دوبے کی پاری کو دیکھ کر خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبئی کے خلاف چیننے کی شاندار جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے دیا بڑا بیان جیاں دوستو ممبئی اور چیننے کے بیچ کھیلے گئے رومانچک مینچ میں چیننے کی ٹیم کو جیت ملی ہے جس کے بعد اب بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں کا بیان سامنے آیا ہے اس دوران اسمرتی مندھانا شیف علی ورما سے لے کر ہرمن پریت کو اور مطالی راج نے چیننے کی ٹیم کی جیت کے بعد ایک ایسا بیان جاری کر دیا ہے جس کو سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین کر پانا مشکل ہوگا تو آکرکار چیننے کی جیت کے بعد بھارتی مہیلہ کھلاڑیوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی قراری ہار کا مکہ کارن کیا رہا اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں چیننے اور ممبئی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں چیننے کی ٹیم نے ممبئی کو اس کے گھر میں بیس رن سہر آیا اس دوران چیننے کی ٹیم نے پہلے بلے باز ہی کرتے ہوئے ریتوراج گائک وار کے 79 شیوام دوبے کے ناباد 86 اور مہندر سنگھ دھونی کے چار گیند پر تین چھککے کی مدد سے ناباد 20 رن کے دم پر 206 رن چار وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں بنا دیئے تو وہیں اب اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ممبئی کی ٹیم نے روہیت شرما کے 63 گیند پر 105 رن کی ناباد پاری کے علاوہ تلک ورما نے 31 رن کا یوگدان دیا لیکن ممبئی کی ٹیم 186 رن 6 وکٹ کے نقصان پر 20 اوور میں بنا پائے اور اس میچ کو 20 رن سے ہار گئی جس کے بعد اب بھارتی مہیلا کھلاڑیوں کا چیننے کی جیت پر دل جیت لینے والا بیان سامنے آیا ہے جس میں اسمرتی مندھانا نے بیان دیتے ہوئے کہایا کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ان کے خراب بلیبازی کے قارن ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں روہیت شرما اور ہاردک پانڈیا ہار کے مکھے ذمہ دار ہیں اس میچ کے اندر روہیت شرما ٹیم کے کپتان نہیں تھے لیکن انہوں نے آج بہترین بلیبازی کرتے ہوئے شدک لگایا ہے لیکن اگر آج وہ اپنی بلیبازی کے دوران تیجی سے رن بنا دے تو شاید ممبئی کی ٹیم کو اس میچ کے اندر جیت مل سکتی تھی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہایا کہ ہاردک پانڈیا نے بھی اس میچ میں کافی زیادہ خراب بلیبازی کیا ہے ان کو اپنی کپتانی کے ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور بہتر پردرشن کرنا چاہیے ایسے میں میرے انسار ممبئی کی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن خراب بلیبازی ہے تو وہیں ہرمن پریت کور نے بیان دیتے ہوئے کہایا کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کی گینبازی تو کافی زیادہ بہترین طریقے سے ہوئی تھی لیکن مہیندر سنگھ ڈھونی نے آج کے میچ کے اندر کافی تیجی سے رن بنا کر تین چکے لگا کر لگاتے ہوئے لگاتار سکور کارٹ کو اچانک سے اپنے پکش میں کر لیا جس کے چلتے کپتان ہاردک پانڈیا کی گینبازی بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہاردک پانڈیا کی خراب گینبازی کے بعد ان کی بلیبازی بھی کچھ خاص طریقے سے دیکھنے کو نہیں ملی کیونکہ انہوں نے اس میچ میں کافی زیادہ خراب پردرشن کیا حالانکہ سورے کمار یادو نے بھی کچھ خاصی اگدان نہیں دیا اور یہی کارن ہے کہ ممبئی کی ٹیم کو ان کی خراب بلیبازی کی کارن اس میچ میں ہار ملی ہے تو وہیں شیفالی ورما نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو جیت درج کرنے کی کافی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ ممبئی کی ٹیم کے پاس چیننے سے کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں لیکن جس پرکار سے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے سکور کارڈ میں دھیمے رن بنائے ہیں اور لکشے کا پیچھا بہترین طریقے سے نہیں کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ روحید شرما کی دھیمی بلیبازی کی کارن وہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اگر روحید شرما مہندر سنگھ دھونی کی طرف توفانی پاری کھیلتے تو شاید اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو شاندار جیت مل سکتی تھی ایسے میں ممبئی کی ہار کے ذمہ دار روحید شرما اور ہاردک پانڈیا ہی رہے ہیں تو وہیں بتالی راج نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کو کافی بری طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس میچ میں ممبئی کی ٹیم کے سامنے چینے کی ٹیم کی طرف سے ریتوراج گائکوار اور شیوام دوبے کی شاندار بلے بازی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ میں پتیشا پتیرانا کی شاندار گین بازی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اگر اس میچ میں چینے کی ٹیم کو جیت ملی تو اس کے پیچھے مہندر سنگھ دھونی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے کیونکہ مہندر سنگھ دھونی نے انتیم اوور میں آ کر تین چھکے لگا کر بیس رن کی پاری کھیلی جو میچ کے اندر امپیکٹ چھوڑ کر گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہندر سنگھ دھونی کی یہ پاری اگر نہیں آتی تو ممبئی کی جیت مل جاتی کیونکہ یہ پاری جیت اور ہار کا بڑا انتر پیدا کر چکی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں چینے کی ٹیم کی طرف سے سب سے زیادہ خدرناک پردرشن کس کا رہا ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات